اس لڑکی کو ایک طرف بٹھال کر جب اس کے ماں باپ کو بلایا تو اس کے ماں باپ سے پوچھا کہ تم مولانا جرجیس کو جانتے ہو اور انہوں نے کہا کہ ہاں جلسہ کرنے آتے ہیں میں جانتا ہوں مشہور آدمی ہے کہ نہیں نہیں تمہارے گھر کبھی آئے کہ نہیں ہمارے گھر تو نہیں آئے کہ تمہاری لڑکی بول رہی ہے کہ میرے گھر پہ آئے اور دو بجے دن میں انیس گیارہ دو ہزار پندرہ کو میرے ساتھ غلط کام کیا تو میرا معاملہ بھی ایک بڑھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میں کچھ بات اپنے معاملے کو لے کر بولو لیکن مجھ سے ہمارے پیچھے بیٹھے ہوئے ایک صاحب کہنے لگے نہیں مولی صاحب یہ بڑی غلط فہمیاں ہیں تو اب غلط فہمیاں جس کے اندر ہیں تو اس کو تم دور کر نہیں سکتے وہ تو رہیں گی تو رہیں گی لیکن تصور کیجئے میرے بھائیو کہ اتنی جلدی انٹرنیٹ کا زمانہ ہے اور میں شکر گزار ہوں بنارز کی جماعت کا میں شکر گزار ہوں وہاں کے لوگوں کا یقین کیجئے ایک شخص سے ہماری اٹاوہ میں راج نیتک لڑائی کہلو سیاسی لڑائی کہلو یہ دس سال سے چلی آ رہی ہے بدقشمتی سے وہ بھی مولوی ہے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہوگے اور اس نے اپنا وہ چولہ بدلتا رہتا ہے مو میں بھی آیا تھا اس کو دیوبندی لوگ بلاتے ہیں تو وہ دیوبندی بن جاتا ہے بریل بھی بلاتے ہیں تو وہ بریل بھی بن جاتا ہے شیعہ بلاتے ہیں تو وہ شیعہ بن جاتا ہے اٹاوہ میں جینیوں نے بلایا تو وہ جینی بھی بن گیا اور یہاں شیو لنگ بنتے ہیں وہاں جا کر وہ ماتھا بھی ٹیک لیتا ہے اور وہ ٹھیکہ بھی لگا لیتا ہے اس کو پیسہ چاہیے انجیو کے نام پر کہ میں نے اتنے غیر مسلموں کو مسلمان کیا میرا اتنا بڑا انجیو چل رہا ہے اتنا بڑا مدرسہ جبکہ سب جھوٹے سب فراد ہیں چونکہ میں پورے مغربی یو پی کا امیر ہوں میں اس کو تصدیق لکھ کر نہیں دیتا ہوں میں کہتا ہوں تمہارے پاس دو بچے جب بدرسے میں نہیں پڑ رہے تو میں کیوں لکھ کر دوں تو وہ دس سال سے یہ دشمنی چلی آ رہی ہے کہ یہ میرا باہر چندہ نہیں ہونے دیتا ہے جہاں ہوتا ہے وہاں روک دیتا ہے اور جب کوئی تلاش کرنے آتا ہے میرا معاملہ تو یہ کہہ دیتا ہے یہاں کچھ نہیں تو بہت سے معاملات میں اس نے ہمیں پھسانا چاہا لیکن جب کوئی دال نہیں گلی تو اس نے بنارس کی ایک لڑکی کو جو دماغ سے پاگل ہے چھے سال سے اس کا دماغ کا علاج چل رہا ہے وہ فجر کی نماز پڑھ کر فجر کی نماز کے ٹائم آزان کے بعد وہ نکلتی ہے اور اٹاوا کا وہ مولوی چار لوگوں کے ساتھ چار فور ویلر یعنی چار پہیے والی گاڑی لے کر گول گڑھا پہ کھلا ہو جاتا ہے اور اس لڑکی کو فون کر کے بلاتا ہے وہ لڑکی صبح فجر کی نماز کے ٹائم پر گول گڑھا پہنچتی ہے جلالی پورے کی رہنے والی ہے اور اس لڑکی کو ٹاٹا سومو میں اپنی فور ویلر گاڑی پر بڑھال کر اٹاوا لاتا ہے اور چار دن ان چار لوگوں نے اس کو اپنے پاس رکھا کرہل مین پوری اور اٹاوا اس کو بہت سے جگہ گھمایا اور اس کو پڑھایا لکھایا سمجھایا اس کے دماغ میں ایک بات بھر دی اور وہ اس کو یہاں بھیج دیا ٹرین میں بٹھا کر اور اٹاوا کی پولیس اس کو لے کر آئی اٹاوا کی پولیس کی دماغ سے پاگل ہے اس کو اس کے گھر تک پہنچے تو وہ اس کو تھانے میں لے کے آئی جب جید پورا تھانے میں لے کے آئی تو وہ چار دن میں بہت کو سیکھ چکی تھی اور چار دن میں سیکھنے کے بعد اس نے جید پورا تھانے میں ہمارے خلاف ایف آئی یار درج کی کہ مولانا جرجیس میرے گھر آئے انیس گیارہ دو ہزار پندرہ کو اور انہوں نے میرا زبردستی مو پکڑا دن میں دو بجے اور میرے ساتھ گلت کام کیا لیکن اللہ جزائے خیر دے اس کے ماں باپ کو اس لڑکی کو ایک طرف بٹھال کر جب اس کے ماں باپ کو بلایا تو اس کے ماں باپ سے پوچھا کہ تم مولانا جرجیس کو جانتے ہو اور انہوں نے کہا کہ ہاں جلسہ کرنے آتے ہیں میں جانتا ہوں مشہور آدمی ہے کہا نہیں نہیں تمہارے گھر کبھی آئے کہ نہیں ہمارے گھر تو نہیں آئے کہ تمہاری لڑکی بول رہی ہے کہ میرے گھر پہ آئے اور دو بجے دن میں انیس گیارہ دو ہزار پندرہ کو میرے ساتھ گلت کام کیا تو کہنے لگے صاحب وہ تو دماغ سے پاگل ہے وہ تو کئی کئی دن گھر سے بھاگ جاتی ہے اور کئی مرتبہ بھاگی ہے ابھی بھی دیکھئے چار چھے دن سے گائب تھی اور میں نے اس لیے ایف آئی آر نہیں کی کہ وہ تو اس کی عادت ہے چلی جانے کی ہم مولانا جرجیس کو بلکل بے قصور مانتے ہیں وہ ہمارے گھر کبھی نہیں آئے یہ باقاعدہ چار شیٹ پر پولیس نے لکھا ہے لیکن لڑکی کے دماغ میں بھر دیا یا پیسہ دے دیا اس کو اتنا اب وہ لڑکی کا جب ایک سو چونسٹھ کا بیان ہوا قلم بند بیان جس کو بولتے ہیں اس میں اس لڑکی نے پندرہ دن کے بعد دوسرا بیان دیا اس نے اس میں کہا مجسٹیر کے سامنے کہ مولانا جرجیس کبھی میرے گھر نہیں آئے مجھے بنارس میں جب جلسہ کرنے آتے تھے تو مجھے ہوتلوں میں بلاتے تھے اور ہوتل میں میرے ساتھ غلط کام کرتے تھے اور میں دو سال سے میرے ساتھ زبردستی کر رہا ہے تو جج نے پوچھا بھی اس سے میڈم زبردستی ایک بار ہوتی ہے بار بار تو نہیں ہوتی دو سال سے زبردستی ہو رہی تمہارے ساتھ کیوں کہا نہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم شادی کر لیں گے اور اب شادی نہیں کر رہے ہیں تو بس اس بیان کو لکھ کر اس نے جید پورا تھانے کو ایلٹ کر دیا کہ آپ جو ہے تفتیش کریے کونسی ہوتل تھی کونسی اب لڑکی سے پوچھا جا رہا ہے کہ کونسی ہوتل تھی کس ہوتل میں تم گئی ہو دو سال سے تم ہوتل جا رہی ہو تو لڑکی کا بیان ہے جو چار شیٹ پر لکھا ہوا ہے کہ میں ہوتل جانتی نہیں ہوں پہچانتی نہیں ہوں اور اگر مجھے ہوتل تک لے جایا گیا تو میں ہوتل پہنچ بھی نہیں پاؤں گی ارے دو سال سے تم جا رہی ہو تو ہوتل نہیں کہا نہیں میں نہیں جانتی ہوتل گونسی تھی میں بھول گئی پھر اس لڑکی کا میڈیکل کر آیا گیا تو میڈیکل میں صاف طور پر آیا جو ہماری چار شیٹ پر لکھا ہوا ہے اور آگے بھی لکھا ہے نہ اس لڑکی کے اندر کچھ ہوا نہ باہر یعنی وہ شادی سے پہلے جیسے تھی ویسی ہے اس لڑکی کے ساتھ کچھ نہیں ہوا لیکن میں اریسٹشٹے لے چکا تھا ان تمام آدھار پر لیکن مجھ سے میرا وکیل بولا اتنا زبردست گراؤن لڑکی ایف آئی آر میں کچھ بول رہی ہے اور ایک سو چونسٹ میں یہ بول رہی ہے ہوتل کا پتہ نہیں میڈیکل میں ارے تو میں تو کھڑے کھڑے بیل مل جائے گی آ جاؤ تم کون ہے ہرے کیسے تم چلے جاؤ گے جیل کے اندر اور میں اس وکیل کی باتوں میں آ گیا حالانکہ مجھے نہ کوئی پکڑ رہا تھا نہ کوئی گرفتار کر رہا تھا میں نے سوچا اس کیس کو ختم کر رہا ہے مقدمہ لڑے ہو باعزت بری ہو لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ سارے کام تو ٹرائل میں کام آئیں گے جب مقدمہ چلے گا پہلے تو لڑکی کا بیانی سب کچھ ہے پہلے ادھر آؤ اور جیسے ہی میں نے سرینڈر کیا اپنے آپ کو وہ میرے خلاف اتنے بھکیل کھڑے ہو گئے اور پورا وشو ہندو پرشاد بجرنگ دل یہ سب آسا رام اندر جا سکتا ہے تو مولوی کیوں نہیں جا سکتا یہ وہ ہنگامہ نہ آیا دنیا بھر کی باتیں شروع ہوئیں اور میں نے اپنے پیروں پہ خود کو لہاڑی مار لی اور سرینڈر ہو کر میں اندر ہوں گیا اب اندر ہوا تو پھر حالات ایسے بدل گئے کہ دو تین پانچ دن میں زمانت ہو جانی تھی لیکن پھر الیکشن آ گئے الیکشن کے بعد ہائی کورٹ جب گئے تو ہائی کورٹ میں دشمن نے ہمارا ایک وقیل کھلا کر دیا اس وقیل نے کہا یہ تو بھال تھاگوڑے کی خلاف ہو لی ایڈوانی کی خلاف ہو لی ان کی اوپر تو بڑے مقدمیں چل رہے ہیں وہ ہائی کورٹ نے بھی میرا کرمینل ریکارڈ مگا لیا کہ ان کا کرمینل ریکارڈ مگاؤ اس کے بعد دیکھیں گے اب کرمینل ریکارڈ کوئی ہو تب تو کوئی ریکارڈ نہیں ہر تھانے سے میرے پاس نل 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 کی کوئی تھانے میں ریپورٹ ہی نہیں ہے سارے تھانوں سے نل ریپورٹ آئی ہاں کانپور میں ایک مقدمہ تھا میرے اوپر ایک سو تریپن کا تو وہ مقدمہ اس میں میں بیل پر چھوٹا ہوا تھا تو ہمارے وقیل نے بحث کی ارے ایک سو تریپن کیا آج کل شرابی کو شرابی کیا تو وہ ایف آئی آر کرا دیتا ہے جواری کو جواری کہے تو وہ ایف آئی آر کرا دیتا ہے تو یہ کوئی مقدمہ نہیں ہے کوئی اپراد نہیں ہے تو جج نے کہا کی بھائی کیا بھائی کہا بھائی لڑکی بالک ہے کہہ رہی ہے کبھی گھر کبھی کہہ رہی ہے گھر میڈیکل میں کچھ ہے نہیں لہٰذا اس نے فوراں بیل لے دی مجھے اب جب بیل ملی مجھے تو اب میرا دشمن پھر چوکن نہ ہوا اب تو بیل مل گئی اب تو جرجیس بھی میرے خلاف کچھ نہ کچھ کرے گا تو اس نے فوراں کانپور میں جا کر میرے خلاف کانپور کا وارنٹ چاری کروا دیا اب میں نہاں دھو کر بیٹھا تھا کہ آج میری بیل ہو رہی ہے آج میں رہائی ہے بنار سے نکلوں گا تو بنار سے رہائی تو آئی نہیں میرا وارنٹ اور آگیا میں نے کہا بھائی میری رہائی کیا ہوئی کہ اب تمہیں کانپور جانا پڑے گا ٹرانسپر ہو گا میں نے کہا کیا ہوا کہا وہاں بھی کوئی مقدمہ ہے میں نے کہا جلدی سے اس نے بتایا میں نے سمجھ گیا پرانا مقدمہ ہے میں نے کہا یار میں تو بیل پر چھوٹا ہوا ہوں بولیں اب یہاں سے آپ کو ٹرانسپر کیا جائے گا تو اب مجھے وہاں لے جایا گیا بنارس کی پولیس ہم کو لے کے وہاں پہنچی لیکن وہاں میں بس کھڑے کھڑے میں چھوٹ گیا اس نے کہا کہ آپ تاریخ پر کیوں نہیں آئے میں نے کہا میڈم میں جیل میں تھا میں کیسے آتا چار مہینے تو آپ کے وکیل کو آپ اپلیکیشن لگانا چاہیے میرا وکیل بولا مجھے بھی نہیں معلوم تھا یہ جیل میں تھا میرا وکیل بولا مجھے بھی کیا معلوم تھا آپ نے بتایا کہ میں جیل میں ہوں تو کہا کہ چلیے کوئی بات نہیں آپ کی بیل تو ہوگی آپ بیل پر چھوٹے ہوئے تھے ٹھیک ہے لیکن چونکہ جیل سے چھوٹ رہا اس لئے جیل میں جانا ہی پڑے گا دو گھنٹے کے لئے پھر میں کانپور کی جیل میں گیا میرے بھائیو اس پوری لڑائی میں نہ لڑکی لڑکی کے ماں باپ نہیں صرف اسی مولوی کا ہاتھ ہے جو بحروفیہ ہے اور وہ آپ لوگوں تک بھی چندہ وندہ کرنے آئے گا میں پہلے بتا رہا ہوں کہ ہوشیار رہیے گا مجھے بھی اب آگے لڑائی لڑنا ہے کوئی کمپرومائز نہیں کوئی سمجھوتا نہیں مقدمہ لڑوں گا اور انشاءاللہ میں پہلے بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ میں اس معاملے میں میں شیعہ سنی معاملے میں اہل حدیث بریل بھی سنی معاملے میں جیل میں بہت بار گیا ہوں اور کبھی ڈرا نہیں ہوں ہاں ہوتا رہتا ہے لیکن 376 کیس میں جانا بہت برا ہوتا ہے اور میں اپنی جماعت کو بھروسہ دلاتا ہوں اپنی جماعت کو خاص طور پر انشاءاللہ میں آپ کے سر کو شرم سے جھکنے نہیں دوں گا کبھی اس طریقے کا معاملہ میرے ساتھ انشاءاللہ نہیں دیکھو گے یہ الزامات وقتی طور پر ہیں کوڈ میں مقدمہ چلے چلے گا لڑکی نہ ہوتل ثابت کر پائے گی نہ ہوتل میں انٹری ثابت کر پائے گی نہ اس کے گھر میں ہمیں کبھی کوئی بتا سکتا ہے کہ میں کبھی گیا ہوں اور نہ میڈیکل رپورڈ میں کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ میرا کام کسی ہوتل میں انٹری نہیں کبھی اس لڑکی کی شکل تک نہیں دیکھی ہے انشاءاللہ سچ سچ ہوتا ہے اور ایک دن یہ سورج کی طرح چمکے گا کچھ بدلیاں آتی ہیں اور سورج کو چمکنے سے روک دیتی ہیں لیکن سورج پھر چمکتا ہے بدلیاں پھر چھڑتی ہیں وقتی طور پر کچھ پریشانیاں ہیں بنارس کی پوری جماعت نے میرا ساتھ دیا کل کا جلسہ بھی بنارس میں ہی تھا میرا جلالی پورے میں اسی محلے میں جس محلے کا یہ میٹر ہے لیکن ہم نے ایک دو مولانا کا وہاں سے فون آیا میرے پاس بیٹا میں تمہارے ساتھ ہوں لیکن ابھی جلالی پورا تھوڑا چھوڑ دو کیونکہ یہی کا معاملہ ہے لوگ یہ کہیں گے کہ مولانا جرجیس کو اتنی جلدی کیا ہے اسی محلے میں گھسنے کی بیٹا بعد میں ایک مہینے کے بعد کر لینا ان کی بات مجھے بھی سمجھ میں آئی اور میں نے اس جلسے کو ملتبی کر دیا اب وہ رمضان کی شب قدر میں پہنچ گیا ہے لیکن کل کی یہ ڈیڑ میں نے الہباد میں نسو پہلوان کو ہڈیا کے لیے دے دی ہے اور میں ابھی یہاں سے نکل جاؤں گا تو یہ چند بنیادی باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں ایک فتنہ ایک سازش ہے اور یہ کسی کے بھی ساتھ ہو سکتا ہے حضرت عائشہ اس توحمد سے نہیں بچ سکیں حضرت یوسف علیہ السلام اس توحمد سے نہیں بچ سکیں میرے بھائیو جب کوئی آدمی جتنے اوچائی پر جاتا ہے اس کے دشمن اس کو اتنی اوچائی سے گرانے والے بھی اتنے پیدا ہوتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک جیسی شخصیت پر بتائیے جب آتنگوات کا قصہ ہڈایا اور یہ کیس ہڈا اور کوئی بھی سیڈی ان کی ثابت نہیں ہو سکی کہ دہشتگردی میں ملوز ہے تو اب کرپشن کا اور گھوٹالے کا الزام لگا دیا اور پیسوں کا معاملہ ان کے سامنے آ گیا اب انٹرنیٹ پر چھایا ہوا ہے کہ سعودی گورنمنٹ ان کو نشٹلٹی دے دی اللہ کرے کہ یہ خبر سچ ہو اور اللہ ان کی حفاظت فرمائے اللہ ان کی حفاظت کرے اور اللہ ان سے دین کا کام لیتا رہے میرے پیارے ساتھیوں میں ہندوستان میں ہوں ہندوستان میں رہوں گا میں ہندوستان کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا چاہے کتنے بڑے بڑے مقدمیں میرے اوپر چلیں کتنے بڑے بڑے مقدمیں چلیں میں مقدموں کو چیلنج کرتا ہوں اور فیس کرنا جانتا ہوں اور مجھے ہمارے ہندوستان کی عدالت پر بھروسہ ہے کہ ایک دن انشاءاللہ باعظت بڑی ہو کر میں نکھوں